بانی پی ٹی آئی کے آئیم ایف کو خط لکھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے خط لکھنے سے ان کی اصلیت سامنے آگئی یہ معیشت کی تباہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف نے شہباز شریف کا راستہ روکنے کے لیے اپنے وزیراعظم کے امیدوار کو جتپانے کی کوشش ہی نہیں کی چیئرمن پیپلز پارٹی براول بھٹو کی میڈیا سے گفتو کہا جو جماعت دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتی ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں ہم کسی کے ڈرامو سے بلیک میل نہیں ہوں گے جو سمجھتے ہیں شہر میں پھر پرتشدد سیاست کر سکتے ہیں یا ان کی بھول ہے ہمیں بتائیں تو صحیح کہ کون سے نشست پر دھاندلی ہوئی مذہبی لسانی دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے الیکشن کے دوران ہمارے کارکن شہید ہوئے صوبے میں دہشتگردی برداشت نہیں کریں گے وہ سیاسی جماعتیں اور وہ سیاسی قوتوں جو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بار پھر میرا شہر کراچی میں اس قسم کی سیاست تشدد کی سیاست تعرف کر سکتے ہیں یہ ان کی بھول ہے ہمارا ریڈ لائن چاہ وہ مذہبی دہشتگردی ہو چاہ وہ لسانی دہشتگردی ہو چاہ وہ ورکہ ورانہ دہشتگردی ہو ہم اس شہر میں اس صوبے میں یہ تمام چیزیں کو برداشت نہیں کریں گے دو سیاسی جماعتیں جو دھاندلی کے بغیر جیت نہیں سکتے جن کا پورا سیاست دھاندلی پہ مبنی ہے وہ آج کل دھاندلی کے بارے میں اعتجاج کر رہے ہیں خود اعتجاج اگر کر رہے ہیں تو اس لئے کر رہے ہیں کہ مزید دھاندلی ہونا چاہیے تھا اور ان کو بھی ایک قدقہ سید دلوانا چاہیے تھا جس طریقے سے ایک محول پیدا ہو رہا ہے اس کا غلط فائدہ کچھ سیاسی جماعتوں استعمال کرنا چاہتے ہیں اور ان کو ہم یہ نہیں کرنے دیں سنی اتحاد کانسل کی بات ہے میں سمجھتا ہوں اب ان کو بھی اپنے کارکن سے سچ کہنا چاہے کہ ان کے پاس وہ نمبر نہیں ہیں کہ وہ حکومت بنائیں